سعیمہ جو مجھے شرف تلاوت ہوا ہے اس کی تھوڑی سی توضیح و تشریح اور اسی حوالے سے احادیث اور بزرگوں کے اقوال آل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیقہ نہ فرمائے خدا کا شکر ہے کہ اگر تواریخ کو دیکھا جائے تو مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صدیوں تک دشمنانِ آلِ غیب نے برخصوص اسی جمعہ المغارق کے رول اپنے منابع پر جمعہ کے خطوے کے بہانے آلِ بہتِ رسول اللہ پر اپنا بودھ نکالا اور منابع پر آلِ بہتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرطان و دشریح کیا الحمدللہِ علیہ وآلہی وسلو علیہ وآلہی کہ آج آلِ بہتِ رسول اللہ کے گھر میں اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ بیس میں ٹھون یا پچیس میں ٹھون یا آج گھنٹا ہو یا کون گھنٹا ہو ہم آلِ بہتِ رسول اللہ کا ذکر کرتے سنتے ہیں الحمدللہ سمع الحمدللہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں میں سے فرزندانِ مصطفیٰ میں سے سیادتِ پارثانِ سیادتِ حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے غزنفرانِ حضرتِ شہرِ خدا میں سے مدی اللہ تعالیٰ میں حضرتِ امامِ حسن مجتباقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے اوہ شہزادہِ رسول اللہ ہیں جن کو بیعق وقت اللہ نے امامت اور خلافت کی دونوں نعمتوں سے نوادہ حضرتِ امام جلال بن سیودی حضرتِ قبلاء رضی اللہ تعالیٰ امامانِ آلِ سنت نے یہ بات دیکھی ہے کہ حضرتِ امامِ حسن مجتباقہ فاقہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ راشد بھی ہیں رسول اللہ کے اشاراتے ہیں حضرتِ قبلاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوستوں اشارت فرماتے ہیں جیسا کہ ایک حقیقت ہے کیا درخم کا ہر پودے کا کوئی نہ کوئی بھیجوڑا ہے امام کے پودے کا بیچ محبت ہے آلِ رسول اللہ اگر آلِ رسول کی محبت نہ ہو تو امام کا پودا ہوتا ہی ہے نماز روضہ حالِ رسول تو بات کی بات ہیں جس سے یہ پودا پھلے گا یا پھولے گا یہ پودا ہوتا ہے ان نہیں دل کی کھینٹیا دل کی زمین اس بیچ کے بغیر بنجر ہو جایا کرتی ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں امام نہیں ہوتا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ارشادات حضرت امام حصر علیہ السلام کو سرور علیہ وسلم ارشاد کرماتے ہیں اتباری کی حدیث اتنی حالہ سیدن کہ میرا یہ بیٹا میری پوری عمت کا سہدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ما ینت کو عن الحوا ان ہوا اللہ وحی یو ہا کی عصان اتن سہدار بنوارے ثابت ہوا پتا جلا کہ یہ سیادت حضرت امام حسن منطبا امام حسن پاک کی سرداری امامت خلافت سیادت یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوئی جس کا اعلان بارگاہ مصطفی سے کر آیا ایسی سیادت ایسی خلافت ایسی امامت اس امت میں آدیس رسول اللہ کے خانوادے میں سرکار کے خانوادے میں یا خانوادے سے بعد کسی اور کی کوئی ایسی سرداری سیادت سلا فتری بھی اس شان سے نمبر پر جلوا کر ہو کر سیابا کے مجمع میں سردار میں سرداری کا اعلان فرمایا ہو حضرت امام اصل مجتبا فات سرکار کے ایسی سردار بیٹے ہیں اور یہ سیادہ کسی لیے یہ سرداری کسی لیے چلتی چلتی حضرت امام مہدی علیہ سلام پر کری جاتی ہے کیلئے کے بارے میں رسول اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوگا جب آپ نکلیں گے تو اشاد ہوگا حاضر مہدی خلیفہ اللہ ہے اور یہ امام مہدی روح زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اور حضرت ملہ علی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ سلام نصبا اون حسنی ہوں گے اور امن حسنی ہوں گے یہ سرداریاں یہ سیادتیں اسی گھر پر مینی ہیں اور سرداریاں اور سیادتیں یہ صرف دنیاوی مال و مناد سرداری کا دار و مدار یا سیادت کا دار و مدار آر قسماتی دور میں جیسے کہ دنیا سمجھ بیٹی ہے دنیاوی مال و مناد یا دنیاوی جاہو جلال کا نام سیادت نہیں یہ سیادت اللہ اس کے رسول کے بارگاہ سے ملتی ہے اور پھر شعابہ کے مجمع میں مرسجد نبری کے ممبر پر اللہ کے باغو بس اعلان کرتے ہیں اور پھر جب وہ سیادت سامنے آتی ہے تو اس کا نارو مدار کس بات پر ہے دیکھیں حضرت امام حسن مطباق علیہ السلام سے صورت میں شمیع مصطفی نہیں بلکہ اس نے اخلاق میں اس نے سیرت و کردار میں حضرت امام حسن مطباق علیہ السلام کا ثانی نہیں ملتا ہوگر اور حضرت تات علیہ کیلی رحمت اللہ تعالی علیہ کشم محجوب میں لکھتے ہیں یہ بات آپ فرماتے ہیں کہ بھیانوی بدو جس کی دربیلیت کوئی نہیں بات کی بارگاہ میں آتا ہے اور مستاخی کرتا ہے آپ اپنے غلام سے فرماتے ہیں جلدی جاؤ دھر سے دراہن کی دھیلیاں دھیاؤ دراہن کی دھیلیاں جوادی ہیں آپ اس بدو کے دھیادی کے حوالے کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دار میں اس مق یہی حضور تھا جو دے دیا ہے اگر اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی دے دیتے تو وہ حضرت دات علی عزی رحمت اللہ تعالی اور کریں اس جملے پر آپ دیتے ہیں فرماتے دیتے ہیں جی وہ اتحادی وہ بدو وہ بھی عذف وہ بھی تربیت وہ کہتا ہے جیسے ہم کلمے کی قوائی دیتے ہیں جیسے ہم کلمے کی قوائی دیتے ہیں وہ بدو کہتا ہے ایسانو انکم اولاد مصطفی میں قوائی دیتا ہوں کہ تُو مصطفی کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ قوائی دیتا ہوں کہ جیسے میں نے بیعدمی کی زبان درازی کی اگر کوئی اور ہوتا تو میرا موں توڑ دیتا واقعہ ہی تُو وہی ہے جس کے بارے میں سرطان نے فرمایا تھا ایبری ہوتا سید میرا یہ بیٹا سردار ہے یہ تیرے جیسے سرداروں کا ہی کام ہے کہ میں دیتی پر اترا ہوں اور درائم اور دنانیر کی باعث کرتا ہے میں دھوئی دیتا ہوں کہ تُو خون مصطفیٰ ہے تُو فرزم مصطفیٰ تُو اولاب مصطفیٰ وہ حمادہ ایدون افسار عرض کرتا کہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ حضور بھر میں کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود خود آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے باوجود آپ سائیم کی جھولیاں پتے رہنے ہیں اس میں کیا ہوتی یہ کیسی بات ہے کہ آپ سائیم کی جھولیاں پتے سکتے جواباً آپ نے ساتھ فرمایا کہ اے سائیم اے پوچھنے والے بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم آل محمد ہیں اور ہم وحدہ لا شریف کی بارگا سے مانتے ہیں میں جب مانتا ہوں تو صرف اللہ وحدہ لا شریف کی بارگا سے مانتا ہوں پھر جب میرے درازے پر شائنین آتے ہیں تو مجھے حیاء آتی ہے کہ انہیں کیسے خالی لٹا ہوں جب میں اس دروازے کا مکہ ہوں اس دروازے سے خیرات لینے والا ہوں جو اللہ وحدہ آتی ہے آتی ہے ہم آگے محمد اس دروازے سے لیتے ہیں جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ صحیح امت مامنے کے لیے ہمارے دروازے پر آتی ہے پھر جہاں مامنے نہ دیں تو ہمیں شرم آتی اسی لیے مجھے حیاء ہے یہ سیادت ہے حضرت امام حسن مجھ کوئی دبا پاک علیہ السلام کا دھار ہے اور آپ کی شان جسے ہمارے حضرت اشار فرماتے ہیں اپنے بارے خدا کی قسم وقت کے دامن میں کچھ جائز نہیں ورنہ میں ارز کرتا کہ یہ حسنی شان ہے یہ سیادت اور سرداری کی حسنی شان ہے جو حضرت خوصل عالم ربی اللہ تعالی اللہ رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قلم اس عمت کے تمام علیاء کی کردن پر ہے یہ اسی ابنی حقا سید ان کی تجلی ہے اور بیائی اپنے سب سے اونچی اور سب سے زیادہ عزمت والی تجلی ہے اور پھر نائے بے غوث جنی عمرت بحر علی اللہ تعالی آپ اشارت فرماتے ہیں کہ زندس اللہ کے دماغ آرہ ممت عزم جہاں پھر دکھر ترز دکھر زوق دکھر شوق دکھر کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے مجھے ایسی سیادت اور ستاری عطا کی ہے کہ میری تز میری وضع میرا ذوق اور میری میرا شوق میری چال کسی کو اللہ نے نہیں مجھے اس فضانے سے لگ یہ دوسری تجلی ہے حضرت امام حسن ملتباب پاک کی سیادت کی جسے سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے جس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے حضرت امام حسن ملتباب پاک کی بی اللہ تعالی بھی موجود ہے اور حضرت میرے علی بھی تصمی فرما یہ سردار وہاں سے جلی آ رہی ہے اور آپ کی سجادت کی کئی مثال ہیں آیات امیاس حسن میں کئی کتاب میں جسے امیاس سیر میں دکھا ہے مستو بابا میں اوٹا گدا یا بن ان کداغوں میں یہ سوائی آتا ہے آپ تواف کر رہے ہیں نحو تواف ہیں حضرت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہیں دوران تواف وہ آتا ہے آپ کی خدمت میں اپنا بستہ آج حضور میرا یہ کام ہے اور اگر آپ پر رجع فرمائیں بنا شخص کے پاس جرس چلے جائیں تو میرا شریف یاد آتا ہے سرکار اللہ نے اہل و بیدی امان ہو میری آل اللہ یہ میری امت کے لیے امن و آمان ہے یہ میری امت کا چھت ہے میری پوری امت اس کے زیر سایہ ہے اور جن کتابوں میں نے نام لی ہے دو چار کتاب میں باقی کتابوں میں آتا ہے کہ دست وردار ہوئے تھے آپ نے خلافت کو سرکار کی امت کو بچانے کے لیے سرکار کی امت کو خمریزی کا تو غالت سے بچانے کے لیے جب آپ نے ٹھوکر لگائی تھی اس وقت آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ کے یہ جملے تھے کہ تمام تعریف ہیں اس ذات کے لیے تمام تعریف ہیں اس ذات کے لیے کہ جس نے تمہیں میرے نانا کی امت کو ہم آل بیت رسول اللہ کی مدد سے ہدایت دی میرا جملہ یہ تھا اور دوسرا جملہ یہ تھا تمام تعریف ہیں اس ذات کے لیے کہ جس نے میرے نانا کی امت کو یعنی تمہیں آج میری وجہ سے آل بیت رسول کی وجہ سے ہلاکت اور قبل خانت سے بجا دیا درکار فرماتے آل بیت آمان امت میری آل بیت امت کے لیے ام 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 چار جکر جو لگائے تھے توا اس کا جو کام تھا آپ نے وہ کام کر دیا اس کا وہ کام ہو گیا کام ہو جانے کے بعد جب واپس تشریف گائے جو ایک شخص میں رہے تعریزاں یہ کہاں جی کہ آپ نے تو دواق چھوڑ دیا ہے تو راڑے دواق آگے رہے ہیں تو آپ نے ساتھ پڑنایا شریعت ہمارے دھر پر ہم شریعت کو خوب جانتے ہیں اور میں نے اپنے نانا مصطفیٰ قریب علیہ السلام سے یہ بات سن رکھی ہے کہ اگر کسی مومن مسلمان کا کوئی کام کرتا ہے کسی کے کام آ جاتا ہے اس کی تقریب دور کر دیتا ہے تو اسے مقبول ہاتھ اور عمرے کا ثواب دلتا ہے یہ ہے انتی آدھا سید کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے سرداری باتوں سے نہیں ہو جاتی سرداری ایسے ہوتی ہے اور کسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی داستیا کہ آدھا بیٹے رسول اللہ دیکھیں حضرت سعی رحمت اللہ تعالی صرف صوفی شائر نہیں ہیں حضرت سعی رحمت اللہ تعالی کا قرآن مجید کا اپنا ترجمہ اور کس ممت کے قیق محقق ہیں حضرت سعی رحمت اللہ تعالی حضرت شاہی شائر نہیں ہیں عظیم بزرگوں صوفیوں عارفوں میں سے ہوئے ہیں اور عظیم محقق ہیں اس عمت کے اور جیسے حضرت عبدالعالم رضی اللہ تعالی ہمیں دست دیتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اس عمت کے لیے اس گھر کی مبدت اور محبت سز کرا دی گئی تھے مدائے ایمان کرا دی گئی تھے حضرت سالی فرماتے ہیں خدایہ پاک کے بنی پاہے ہیں کیا یہ درس نہیں ہے الہی پاک کے بنی پاہے ہیں ماز کا کیا مانا ہے فاک مانا وسیلہ ہے اے میرے مولا اے میرے اللہ تجھے سیدہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے شہزادوں کا واضح ہے اے مولا حضرت امام حسن ملتبا پاک کا واضح ہے اے میرے مولا سید شعالہ شہید کربلا کا واضح ہے ایرہی پاک کے بنی فاتبہ کے بات کو نہیں محکومی فاتبہ حضرت عبرالہ فرماتے ہیں یہ ایمان والا درست گھوپت آل رسول کے بیچ سے ہوتا ہے حضرت سالی فرماتے ہیں خدا یا بھاک کے بنی فاتبہ کے برکو نہیں محکومی فاتبہ یا اللہ ان شہزاد رسول اللہ کے شہزادوں کا وسیلہ تیری بارگاہ بے پیش کرتا ہونا کہ میرا خاتمہ مولا ایمان پر کرنا ہے برکو نہیں محکومی اگر دعویٰ قبرت کو نہیں برکو اے اللہ اگر میری دعا کو تو اللہ سمد ہے تو بہنیاد ہے تو بہن پرماداد ہے اگر تُو قبول کر لے تو تیری مہربانی اور اگر تُو قبول نہ کرے تو کسی کا کوئی دور نہیں شادی کا بھی کوئی دور نہیں لیکن ایک بار دور ہے اگر دعویٰ قبرت کو نہیں برکبول منو دست دامانے آلے رسول کہ میں تیرے معبول کی اولاد کا دامان نہیں چھوڑتا جو تیری بارگاہ میں پخشش کا سب سے بڑا دریجا ہے وہ فضلیت فرمادے ہیں ان سے مغدد اور غبت کرنے والے دنیا تک نہیں ہے صرف غضے کوثر پر رسول اللہ کی اولاد اپنے مہتین کو ساتھ لائے گی اور عرض کرے گی کہ ہمارے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ہمارے غلام آئے ہیں قرآن بھی اعلان کرتا تھا جو آپ پر اترائے اور آپ بھی کہتے تھے کہ میری آلے بیعت کو نہ چھوئے نہ انہوں نے آمیں نہیں چھوڑا آج ہم نے انہیں نہیں چھوڑا تیرے قدموں میں لے آئے اور آج ان کو جنت میں لے کر جانا ہے سرکار فرمائیں گے سہزادوں خود بھی سنت کو چلو ان کو بھی ساتھ لے سرکار کی اولاد کے ساتھ لینے والے سرکار فرماتے ہیں اخری کامیابیاں بھی اللہ میں اور اپنی شہدت کے بارے میں خود آگے شاہد فرماتے ہیں آج مردن میں نے مجھدر پہلے خواب دیتا ہے اور میری پشانی ایک دس پر سورہ اخلاص لکھی اُن ہو اللہ و آہا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس خاندان کا کفر کوئی بھی نہیں اب باتیں میری پشانی پر سورہ اخلاف بھی چھوئی تھی حباب اعباد کی آمین میں پرنسکہ کا بھی علم مسیدہ سلطانی یہ کی کہ آپ کو شہادت ملینے والے ہیں حضرت امام حسن مطبعہ پرنسکہ ظالمین کے اشارے سے دوبار تفصیل طلب ہیں موردسین موردین میں یہ دکھی ہے مشاجرات یہ بھی نہیں ہوتے کہ جو دکھی ہے یہ اتنے ہی مشاجرات حقائق جو موردین موردسین امام مخاری جیسے لوگوں نے جو باتیں نکل کیے اگر وہ مشاجرات ہی ہیں تو انہوں نے نکل کیوں کیے صرف وقت کم ہے بات یہ اگر اتنا بڑا قبیرہ گناہ تھا آگے بہتر رسول اللہ کے ساتھ وہ ظلم و سطم ہوئے ہیں تو کن کتابوں میں انہوں نے انہیں نکل کیوں کیا ہے بودسین تو وہاں یہ بات کتابوں میں یادی ہے کہ امسال مینے زمانہ کے اشارے پر آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی پد احیام وَلَا قِلْ لَا تَشْوَرُونَ اللہ تعالیٰ ہمیں آلے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناہیں نتا فرمائیات اور میسی قدر لڑا رکھیا اور محمد ربما اللہ تعالیٰ